اب تک کی پانچ اہم خبریں بطر ہورے کے ٹریلر دیکھنے کے بعد بڑھ کے لوگ بولے پہلے دا کشمیر فائل پھر دا کیرل سٹوری اور اب بطر ہورے مووی سے اسلام کو کیا جا رہا ہے بدنا پہلے کشمیر میں نبے کے دشک میں کشمیری پنٹوں کے ساتھ ہوئے قتلگار پر بنی دا کشمیر فائل مووی جس کو لے کر بڑا ویواد ہوا کہ اس میں اسلام کی غلط چھوی دکھائی گئی ہے اس کے بعد کیرل میں 32 سو عورتوں کے گائب ہونے کے بعد ان کے آئی ایس آئی ایس میں شامل ہو کر پوری دنیا میں آدم کی حملے کرنے پر بنی دا کیرل سٹوری جس کو لے کر بھی بڑا ویواد ہوا کہیں اس مووی کو بین کیا گیا اور کہیں اسے دکھانے سے روک لگائی گئی کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ مووی ہندو اور مسلم سمودائے میں آپس میں ہنسا پیدا کر رہی ہے جیسا کی ہوا بھی بہت جگہوں پر اس مووی نے آپسی ہنسا بڑھکائی اور کئی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے وہیں اب انہی دونوں ویوادت فلموں کے بعد مسلم مذہب پر بنی ایک اور نئی مووی بھتر ہورے آ رہی ہے جس نے کشمیری پنڈیت اشوکے پنڈیت نے کوڈ ریک کیا ہے فیلحال اس مووی کا ٹریلر سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائل ہو رہا ہے جس میں الکائدہ کا ہیٹ اسامہ بن لادین اجمل کساب یاکوب مہمن مسہود ازر حافظ سعید اور اس کے ساتھ ہی کئی اور بھی لوگوں کی تصویروں کو دکھایا گیا ہے جس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اس مووی کی توجہ بھی مسلم سمودائے پر ہی ہے وہیں اس فلم کے ٹریلر کے ریلیز ہونے کے بعد فلم کے کوڈ ریکٹر اشوکے پنڈیت نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر لکھا جیسا کی وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے فلم بتر ہورے کا پہلا لک پیش کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا انہوں نے آگے لکھا کہ کیا ہو اگر آپ کو بتر ورجنز نہ ملیں جو کہ آپ کو دہشتگرد سرپرستوں نے یقین دلایا تھا بلکہ اس کے بجائے آپ کو دردناک موت مل جائے یہ رہا فلم بتر ہوروں کا پہلا لک فلم ساتھ جولائی دوہزار تئیس کو ریلیز ہوگی اس کے ساتھ ہی اس فلم کے ٹریلر کے ریلیز ہونے کے بعد لوگوں میں بڑا آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان سبھی موویز تھے اسلام کی چھوی کو پوری دنیا میں خراب کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھاجپا سے کسی بھی حادثے پر پوچھیں گے تو وہ اس کا ذمہ کانگریس پر ہی مڑ دیں گے راحل گاندھی کانگریس پارٹی کے لیڈر راحل گاندھی جو کی اپنے امریکی دورے پر تھے وہیں اپنے دورے کے دوران اور اسہ میں ہوئے دردناک ٹرین حادثے کو لے کر انہوں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کو نشانہ بنایا ہے راحل گاندھی نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور RSS دونوں ہی بھویشے کو دیکھنے میں ناکابل ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ ان سے کچھ بھی پوچھیں گے وہ پیچھے کی اور دیکھتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آخر یہ ٹرین حادثہ کیوں ہوا تو وہ کہیں گے کہ پیچھے دیکھو کانگریس نے 50 سال پہلے کیا کیا تھا اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے کتابوں سے پریادک ٹیبل کیوں نکال دیا گیا تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ کانگریس پارٹی نے 60 سال پہلے یہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج یہ سب ہوا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ کوئی بھی گلتی ہو وہ فوراں اس کا ذمہ کانگریس پارٹی پر ڈال کر بولیں گے کہ پیچھے دیکھو ایسا ہوا تھا وہ کبھی بھی بھویشے کے بات نہیں کرتے ہمیشہ ہی پرانی باتیں کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں اس کے لیے بھی وہ کسی اور پر ہی الزام لگا دیتے ہیں آرٹیکل 375 کے ٹوٹنے کے بعد جمہو کشمیر کی عورتیں ہوئی ہیں آزاد دویندر رانا بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر دویندر رانا نے بھاگپت پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی کے موڈی نگر میں سوشل میڈیا وولنٹیرز میں کانفرنس دیتے ہوئے موڈی سرکار کے نو سال میں کی ہوئی اپلبدیوں اور جمہو کشمیر میں آرٹیکل کے ٹوٹنے کے بعد کے حالاتوں کے بارے میں کہا دویندر رانا نے کہا کہ جمہو کشمیر میں پانچ اگلز 2019 کو اعتحاسی کو بلبدیوں کی نیو رکھی گئی اور پچھلی سرکاروں کے دوگلے پن کا پردہ فاش کر کے صحیح معنی میں عورتوں کو برابری کے حق دیے گئے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل ٹوٹنے سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ نائنصافی ہوتی تھی اگر وہ جمہو کشمیر سے باہر کے کسی انسان شادی کرتی تھی تو وہ اسٹیٹ کی نہیں کلاتی تھی لیکن وہیں اب آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سیکھ کے ٹوٹ جانے کے بعد انہیں صحیح معنی میں برابری کے حق ملے ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی اور ہوم منیسٹر امیت شاہ نے اپنے ون انڈیا اینڈ نیشن فرسٹ کامیشن پورا کیا اس کے ساتھ ہی موڈی سرکار کی اپلپدیوں کو بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کی ترقی سے صرف دیش ہی نہیں بلکہ ویدیش بھی پروابط ہوا ہے بہاں کے لوگ بھی اب بھارت کو آنے والی سپر پاور کے روپ میں دیکھتے ہیں اور موڈی سرکار کی ہی وجہ سے آج پورا دیش ڈیجر ایکانومی میں ٹرانس فارم ہو چکا ہے جو کی سرکار کی سب سے بڑی اپلپدیوں میں سے ایک ہے اوڈیسا میں ہوئے ریل ہاتھ سے پر ممتہ بینر جی نے اٹھائے سوال بولی جو لوگ اتحاس بدل سکتے ہیں وہ آنکڑے بھی بدل سکتے ہیں پشن بنگال کی مکھی منتری ممتہ بینر جی نے اوڈیسا کے بالاسور میں ہوئے ٹرین دھرگٹنا کے سمبند میں ریل منترالے کی طرف سے دیئے گئے موت کے آنکڑوں پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ اکیلے ان کے راجے کے ہی ایک سٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ایک سو بیاسی ابھی بھی لاپتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہی راجے میں اگر اکاسٹھ لوگ مرے ہیں اور ایک سو بیاسی لوگ لاپتا ہوئے ہیں تو منترالے کی طرف سے دیئے گئے آنکڑے صحیح کیسے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ممتہ بینر جی نے بھاجپا سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ بھاجپا سرکار اتحاس بدل سکتی ہے تو وہ مرے ہوئے لوگوں کے نمبر بھی بدل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہی پاس کھڑے ہو کر یہ لوگ ہمیں گالی دے رہے ہیں نتیش کمار کو گالی دے رہے ہیں اور لالوی آدف کو گالی دے رہے ہیں انہیں خود میں شرمانی چاہیے اور انہیں مافی مانگنی چاہیے پہلوانوں کے پردرشن سے ہٹنے کی خبروں کو انہوں نے ٹویٹ کر کیا رد پہلوان جو کی پچھلے ایک مہینے سے زیادہ لمبے سمیں سے پردرشن پر بیٹھے ہوئے تھے اور لگاتار یہ مانگ کر رہے تھے کہ بریج بوشن شرن سنگھ کی گرفتاری کی جائے اور انہیں جیل بھیجا جائے اسی کے چلتے بیج میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ دلی پولیس بریج بوشن شرن سنگھ کو کلین چٹ دے دے گی کیونکہ انہیں بریج بوشن کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا جس سے بھی تھوڑے ہی دنوں کے بعد دلی پولیس نے صاف کر دیا اور کہا کہ انہیں بریج بوشن کے ماملے میں چار گواہ مل چکے ہیں وہیں آج پھر سے اس ماملے میں ایک نیا موڈ سامنے آیا ہے جہاں میڈیا چینل میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ پہلوانوں کے اس اہم پردشن کا حصہ رہے تین پہلوان ساکشی ملک، وینیش وغاڈ اور بجرنگ پونیا اس ویروت سے خود کو دور کر رہے ہیں اور باپس سے اپنی ریلوے کی نوکریوں پر جا رہی ہیں وہیں ان سبھی دعووں کو رد کرتے ہوئے پہلوانوں نے اپنی ٹوٹر اکاؤن پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی اس لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے یہ پردشن ان کا لگاتار جاری رہے گا وہ صرف اپنی نوکریوں پر واپس جا رہے ہیں اور اگر ان کے حق کی لڑائی میں ان کی نوکری آئی تو وہ اسے تیاغنے میں دس سیکنڈ کا سمیں بھی نہیں لگائیں گے یہ تھی اب تک کی پانچ اہم خبریں لیٹس اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے نیوز انسیدر 24x7